اسلام علیکم دوستو میرا نام ڈاکٹر لیزگر ہے اور آج کی اس ویڈیو میں ہم انیلائیسز کرنے جا رہے ہیں نٹی ایس 2019 کے پاس پیپر کو تو آج کی اس لیکچر کا مقصد ہے آپ کو بتانا کہ فائنل ایپٹیٹیوٹ ٹیسٹ میں کس طرح کے ایم سی کیو جو ہیں وہ پوچھے جاتے ہیں کیونکہ اکثر ٹیچرز کی طرف سے دیکھا گیا ہے کہ سٹوڈنٹ کو صرف کنفیوز کرنے کا کام کیا جا رہا ہے بچوں کو بتایا جاتا ہے نٹی ایس میں ایسے سوال پوچھے جاتے ہیں نٹی ایس میں اس طرح کے سوال پوچھے جاتے ہیں جس کی وجہ سے بچے جو ہیں اپنی بیسک نالج بھی ان کی ویک ہو جاتی ہے اور وہ فائنل ایپٹیٹیوٹ ٹیسٹ میں جتنی ان کی پرفرمیس ہونی چاہیے اس سے بھی زیادہ وہ خراب کر دیتے ہیں تو ڈرانے کا مقصد سمپل جو ہے ان سے زیادہ سے زیادہ ایکسپنسیف فی جو ہے وہ وصول کرنا ہوتا ہے جتنا زیادہ ڈرائیں گے سٹوڈنٹ جو ہے وہ اتنی زیادہ فی پے کریں گے جبکہ انٹی ایس کے 2019 سب سے ریسنٹ پیپر جو پچھلے سال آ چکا ہے نہ صرف ہم صرف اس کا انیلائیس کریں گے ہم 2018 کی پیپر کا بھی انیلائیس آپ کو کر کے بتائیں گے 17 کے بھی پیپر کا انیلائیس کر کے بتائیں گے ریسنٹ جو پیپر سار ہیں ان تمام کے انیلائیس آپ کو کر کے بتائیں گے پھر فیصلہ آپ کا اپنا ہوگا کہ انٹی ایس میں کس طرح کے سوالات پوچھے جاتے ہیں تو اس لیکچر کو شروع کرنے سے پہلے آپ سے ریکویس کریں گے کہ اگر آپ نے اب تک ہمارے ایف چینل کو سبسکرائب نہیں کیا جو کہ سن بورٹ ٹیچنگ کے نام سے ہے تو کائنڈلی آج ہی آپ ہمارے ایف چینل کو سبسکرائب کریں ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو لازمی کلک کریں تاکہ ہماری اپلوڈ کردہ تمام ویڈیوز کی نوٹیفکیشن آپ کو ریسیب ہو سکے تو آئیے ہم سٹارٹ کرتے ہیں آج کے اس بائیلوجی کے انٹی ایس 2019 کے بائیلوجی کے پورشن کے انیلائیس کے ہم شروع کرتے ہیں جس میں لیکچر نمبر ون میں ہم 20 ایم سی کیو کا انیلائیس کریں گے لیکچر ٹو میں ہم مزید 20 کوشن اسی طرح کے چار لیکچر ہوں گے جس میں 80 کوشن جو بائیلوجی کے پوچھے گئے ہیں ان تمام کائنیلائیس آپ کے سامنے رکھیں گے پھر فیصلہ آپ کا اپنا ہوگا کہ انٹی ایس میں کس طرح کے سوالات پوچھے جاتے ہیں تو آئیے سب سے پہلا سوال ہمیں کہا جارہ سیکشل ریپروڈکشن میں جو سیکس سیل ہوتے ہیں ان کے پاس کروموزوم کی جو تعداد ہوتی ہے وہ بوڈی کے دوسرے سیل کے مقابلے میں کیا ہوتی تو ہمیں سب کو معلوم ہے کہ کروموزوم کی تعداد ہوتی وہ ہاف ہو جاتی ہے تو بغیر آپشن دیکھیں آپ کے ذہن میں ڈائریکٹ کلک ہو گیا ہوگا ہاف تو اس کا کریکٹ آنسر جو ہے وہ بی ہے پھر اسی طریقے سے نمبر 82 جو سوال ہمارے پاس کائنیٹو کورڈ is a complex of dache associated with the central mirror of a chromosome to which the micro-tubules of the spindle attach کائنیٹو کورڈ is a complex of protein اگر آپ نے ہمارا جیوہ چپٹر 6 کا کروموزوم ان ڈی این اے کا لیکچر کہ کائنیٹ اکورڈ کیا ہوتا ہے ایک پروٹین ہوتا ہے جو کہ central mirror کے ساتھ تیج ہے تو بغیر آپشن کے ہمیں معلوم تھا کہ یہ ایک پروٹین ہے آپشن پروٹین ہے تو 82 میں ہمارا پاس آنسر کیا ہے سی ایک complex ہوتا ہے پروٹین کا پیور پروٹین بھی نہیں ہوتا ہے اس میں پھر آگے ہم نے mcq میں ڈسکس بھی کیا نمبر نیکس سوال پچیوٹری glen release dash hormone and dash hormone while always produce dash and dash پچیوٹری کون کون سے hormone produce کرے گا تو ہمارا پاس option ہے follicle stimulating hormone luteinizing hormone بلکل پچیوٹری کے anterior lobster produce ہوتا ہے اور اگلا جو وہ ovary produce estrogen بلکل اس میں کہہ رہا ہے کہ پچیوٹری سے جو وہ estrogen نہیں بھائی اس میں کہہ رہا ہے luteinizing اور estrogen نہیں بھائی یہ estrogen ovary سے release ہوتا ہے follicle estrogen نہیں تو correct option ہمارا پاس کیا ہے اے follicle stimulating hormone اور luteinizing hormone پچیوٹری glen سے release ہوتا ہے جبکہ ovary سے estrogen release ہوتا ہے آپ chapter 3 جو ہے ہمارا endocrine والا جو ہے وہ پچیوٹری glen اس ماسٹر glen والا لیکچر آپ سنیے گا آپ بولیں گے ہم نے کتنا ڈیٹیل میں کیا ہو اور یہاں سوال کتنی basic level پر پوچھے جا رہے ہیں ہم نے بہت advance level پر ایک ایک بات basic سے لے کر advance تک discuss کی ہے وہ lecture دیکھنے کے بعد آپ کو NTS میں کوئی پریشانی نہیں ہو سکتی 84 کے کر ہم بات کرتے ہیں higher animals bodies tissue fluid is isotonic as contrary to plants because in plants ہوتا ہے بنسبت plant کے کیونکہ plant cell کے پاس ایک چیز ہوتی جو animal کے پاس نہیں ہوتی بالکل basic بات اس میں کہہ رہا ہے cell membrane جو دی ہے plant کی وہ resistance create کرتی ہے plastic create resistance in water uptake chlorophyll create resistance in water uptake D میں کہہ رہا ہے cell wall create resistance in water uptake یہ ہماری book کے second page پر یہ بات لکھی ہے کہ plant کے پاس جو ہوتا ہے وہ cell wall ہوتا ہے جس کی وجہ سے water uptake میں resistance کوز کرتی ہے اور پلازمولائیس میں بھی ان کے لئے شرنک میں بھی بچاتے ہیں پلازمولائیس ہونے سے بھی اس کو بچاتے ہیں تو بالکل basic textbook کے دوسرے page پر ایک basic بات دکھی ہوئی ہے اگر textbook اچھے سے ریٹ کی ہوئی ہے آپ آسانی سے اس کا جواب دے سکتے ہیں number 85 which one which one is not an involuntary function ان چاروں میں سے کوئی ایک function ہے جو involuntary نہیں ہے breathing pumping of blood skeletal muscle movement blink of eye تو ہمیں straight formative کا انسر معلوم ہے skeletal muscle movement جو ہم اپنی skeleton کو move کرتے ہیں ہاتھ پاؤ کو move کرتے ہیں وہ involuntary نہیں ہوتا ہمارے ایک کیار میں ہوتا تو correct answer اس کا وسیع ہے in gametogenesis which resultant product is non function gametogenesis میں ایک چیز ان چاروں میں سے ہوتی جو non function ہوتی اس کا کوئی کام نہیں ہوتا اس پرمیٹو گونیا او گونیا polar body over جس نے او genesis اور اس پرمیٹو genesis والے ہمارا lecture جو ہے what ان کیا ہوا ہے اس کو آسانی سے پتا ہوگا کہ تین polar bodies جو بنتی ہیں وہ non function ہوتی ہیں او genesis تو ہمیں بغیر option دیکھیں ہمیں معلوم ہوتا ہے goblet cell موس کون سے cell سکریٹ کرتے ہیں goblet cell جس نے اوپر سے ایک بار read بھی کی رہا اس کو بھی بتا چل جائے گا وائرس can only survive and reproduce inside وائرس جو ہوتا ہے وہ survive کرتا اور reproduce کرتا صرف کس میں animal cell bacterial cell living cell non living cell correct answer c living cell to virus جو ہوتا ہے living cell کے اندر جو survive کرتا اور وہ ہی reproduction کر سکتا number 89 in addition to a smaller hind limb muscle mass the mutant mini muscle gene exhibit lower heart rates during physical activity large kidney and liver in mice collar ہے اس کے muscle اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ physical activity of heart weak kidney larger ہے اور liver بھی large ہے تو یہ کس کی example ہے تو یہ ہم نے genetics میں بتایا تھا کہ ایک gene ہے اس کیا ہے multiple ہے جو ہے وہ ایک ہی تھا اس میں چار effect آرہ ہے ہائن limb کے مسل کا بھی problem ہے large kidney ہو گئی ہے heart rate کی activity بھی reduce ہے اور liver میں بھی problem ہے اس کا مطلب یہ example کس کی ہے pleiotropy کی کس کی example ہے multiple effect of a single gene gene میں مسئلہ ہوگا لیکن اس effect کیا ہوں گے بہت سارے ہوں گے تو 89 کا correct answer D 90 ہمارے پاس is the ہو جاتی ہے days chromatis کی تو جس نے mitosis کا lecture ہمارا چار سے پانچ ہزار student نے دیکھا ہوا ہے اور جس نے یہ lecture دیکھا ہوگا وہ کہہ کہ سار یہ بیسک بات پوچھی جا رہی ہے اور وہ ہمارا پاس کیا ہے sister chromatis جو ہوتے وہ فیزیکل کیا ہونا شروع ہونا شروع ہو جاتی ہے اور یہ نکلاس نائن کا بچہ بھی آنسر سہی دے سکتا ہم نے بہت ڈیٹیل میں ایک چیز بتائی ہے کہ وہ lecture دیکھنے کے بعد آپ کو کوئی کوچنگ سنٹر میں جانے کی ضرورت نہیں ہے نمبر نائن who plays who has a man who has type a b بچے کا بلٹ گروپ نہیں ہو سکتا ہمیں معلوم ہے بچے کا بلٹ گروپ o نہیں ہو سکتا کیونکہ a b جو ہیٹرو zیگر کنیشن ہے یا تو a جین جائے گا اس بچے میں b بی والا جائے گا اس کا مطلب کیا ڈیفینیشن پوچھی گئی ہم نے a level تک کی جو crossing ہے وہ ساری بچوں کو solve کر وائی ہیں اپنے ریجسٹرٹ گروپ کے اندر تو وہاں ان کو یہ سوال دیکھ رہوں گا سر یہ بلکل باتیں پوچھے گئے ہم نے کافی detail کونسپ میں بھی ایک بات ڈسکس کی نا ہے تو ہمارے پاس پیورین 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 تو a اور c a c are purine b dnc b dn e b dn a r pyrame دن بلکل straight forward purine double ring ہوتی اور یہ پیورین جو single ring ہوتی ہے تو d is correct answer a c are purine b dn e are pyrame 93 کے بات کرتے ہیں crossing selected سوال ہے a cross between a black cat and a tan cat produce a tabby pattern black and tan fur together what person of kitten would have tan fur if a tabby cat is crossed with a black cat اب دیکھو کیا کہنا چاہا رہا ہے ہمیں کہا چاہا رہا ہے کہ ہم نے cross کروایا black cat اور tan cat کے درمیان اس سے بچے جو پیدا ہوئے وہ کون سے تھے tabby pattern اب tabby pattern کیا کہ رہا ہے ان بچوں کا hair سے black بھی تھے fur کے اور 10 بھی تھے black wala اس کو capital B capital بھی مانتا ہوں اور 10 wala 10 cat اس کے لئے T کر لیا اب ہم نے جو hair کیا کروائی ہے کہہ رہا ہے کہ crossing جب کروائی نا تو crossing کے نتیجے میں سارے tabby pattern wala tabby میں black اور tan fur دونوں ساتھ اس کا co dominant example ہے تمام bچوں gene ہے bt bt tabby tabby pattern what percentage of titan would have tan fur ہم کہ رہا ہے تین fur والے کتنے بچے پروڈیس ہوں گے جب ہم tabby pattern اور black cat crossing کروائیں گے اب tabby pattern تو پہلے سے پتا چل گئی ہمیں بھی اور black والا جو ہے چین بھئی ہم crossing کرتے ہیں اس کے اب crossing میں ہمارے پاس یہ capital b capital b capital b اور t اب capital b capital b capital b capital b capital b اور t capital b اور t اب دیکھو بھئی یہ black ہے black ہے اور یہ آدھے آدھے بچے جو ہوں گے وہ black ہوں گے اور آدھے بچے کیسے ہوں گے آدھے بچے جو ہوں گے وہ tabby pattern والے ہوں گے تو اس میں کیا پوچھے جا رہا ہے would have 10 fur what اور black والے جو ہوں گے ان کے بچے ہوں گے تو d is the correct answer 94 میں کہا جا رہا ہے which factor decides what type of variation should be flourish and passed on into next generation کون سا factor ہے جو فیور کرے گا کہ variation جو ہوں گے وہ جو next generation تک پہنچیں گی species population survival اور environment تو کون سا factor میں اہم کردار ادا کرتا ہے تو اس میں ایمویویشن والا چپٹر آپ ضرور پڑھئے گا جس میں environmental factor جو ہوگا وہ next generation میں اس کو transfer ہونے مدد کرے گا باقی یہ تمام انڈیویجیل factor ہے تو اس کا correct answer number 95 hemophilia is a sex link death trait hemophilia sex link death trait آپ کا معلوم ہے hemophilia sex link recessive trait ہے کیونکہ جب دونوں کے دونوں جین خراب ہوتے ہیں تو ہی symptom appear ہوتے ہیں تو اس کا مدد ریس ہے تو اس کا مدد correct answer کیا ہے hemophilia is a sex link recessive trait D is the correct answer 96 کے ہم بات کرتے ہیں which of the following is a type of cell division that plays an important role in evolution ان میں سے کون سی reproduction کی type ہے جو evolution میں کردار عدا کرتی ہے a میں kajar meiosis b meiosis c apoptosis d amitosis meiosis meiosis کی کسی نے importance پڑھی ہوگی ہمارا lecture سنا ہوگا تو اس کو پتا ہوگا meiosis evolution کے اندر اہم کردار عدا کرتا ہے اور meiosis کے اندر ایک main step جو evolution کے اندر اہم کردار کرتا کرتا ہے crossing over ایک ایسا step ہوتا ہے جو evolution کے اندر کیا کرتا ہے کردار عدا کرتا ہے تو یہاں تو موٹی سی بات پوچھی گئے یہ depth بات پوچھتا ہم مانتے بھی بلکل straight forward بات کی جاری meiosis اسی دیکھ 97 میں سارے gene مل کر اس character کو control کرتے ہیں تو ہمیں کہا جا رہا ہے کہ small d lighter کو show کر رہا ہے ہم سے کہا جا رہا ہے اس میں کون سا column ہے a b c d دیکھو اب یہاں option میں کہا گیا column رو کر رہا اور column کر رہا تو اس میں کون سا column ہے یا کون سا row ہے جو medium skin کو show کر رہا ہے تو ہمیں وہ دیکھنا ہے کہ جس میں اس میں سارے کے سارے lighter ہے بھائی یہ تو نہیں ہو سکتا اس میں اگر آپ دیکھو کہ ایک دارک والا باقی سارے lighter ہے اس میں آپ دیکھو تو ایک دو تین دارک والے ہیں اور تین light والے اس کا مطلب یہ medium skin color کو show کر رہا ہے تو ہمارے پاس correct answer B column C column C کے اندر آدھے light والے ہیں اور dark والے gene ہیں کیونکہ یہ polygenic inheritance کی type ہے اور یہ milkers کو control کر رہے ہیں تو column C is the right answer یعنی ہمارے پاس option B جو correct answer ہو گا number 98 میں کہا جا رہا ہے there existed two varieties of female fresh water mollusk in which some were streamlined and some had high bulge دو varieties ہیں female کی fresh water mollusk میں کچھ streamline پتلی ہیں اور کچھ high bulge والی ہیں over the generation male fresh water mollusk learned that high male fresh water جو mollusk ہوتے وہ یہ جان جاتے ہیں کہ جو موٹے bulge والی high bulge والی ہیں وہ زیادہ بچے بیدا کر سکتی ہے so they started preferring to met with female having high bulge as compared to streamline لہذا ان کی جو matting کا process ہوتا ہے وہ high bulge والی female کے ساتھ زیادہ ہوتا equilibrium کو affect کریں گی تو hardy اور winberg equilibrium کا statement تھی وہ یہ تھا کہ کسی بھی population میں dominant اور recessive gene کی جو frequency ہوتی generation to generation same رہتی ہے same situation same condition exist ہونی چاہیے تو وہ same رہے گا لیکن یہاں تو انہوں نے اپنی metting کا preference سے وہ change کر دی ہے لہذا ہارڈی اور winberg کی equilibrium میں فرق کرے گا yes it will affect hardy and winberg equilibrium condition change ہو گئی نا اگر same condition exist ہوتی تو کوئی change نہیں آتا تو اس کا correct answer ہمارا پاس کیا ہے B number 99 Dage is mostly a non protein chemical compound that is required for the protein biological activity ہمیں کہا جن ان کوئی فیکٹر کوئی فیکٹر کیا ہوتا ہے non protein ہوتا ہے جو ان zائم کی biological activity کے لئے ضروری ہوتا ہے 99 answer C کوئی فیکٹر 100 question number آج 20 سوال اور آخر سوال all of the following belong to same kingdom ان میں سے 3 جو same kingdom پر تعلق رکھتے ہیں جب کہ ایک تعلق نہیں رکھتا plasmodium fern claim idobonus yuglena claim idobonus yuglena اور plasmodium ان تمام کا تعلق جو ہے kingdom protista سے ہے اور fern کا تعلق جو kingdom plant ائی سے ہے تو بلکل straight forward تو میرا آج کا message آپ کو دینا ہے وہ یہ رکھیں مشکل سوالات کو دیکھ دیکھ کر جو ہے آپ اپنی basic knowledge کو کبھی بھی خراب نہ کریں آپ کے سامنے یہ مثال ہے physics میں بھی ہم نے آپ کو مثال رکھ رکھی دی اور آج یہ 20 سوال رکھے تھے lecture 1 میں lecture 2 میں ہم آپ کو 20 سوال بتائیں گے lecture 3 میں مزید 20 ہوں گے اس طرح سے ہم آپ کو 2019 کے تمام MCQ کا analysis آپ کے سامنے رکھیں گے پھر فیصل آپ کے سامنے ہوگا basic knowledge جس کی اچھی ہوتی ہے وہ aptitude میں اچھا score کر کے آتا ہے مشکل سوال کے پیچھے بھاگتے بھاگتے اپنی basic knowledge آپ نے بالکل بھی خراب نہیں کرنی تو اگر آپ کو ہمارا آج کے یہ lecture سمجھ میں آیا ہے پسند آیا ہے تو ویڈیو کو لازمی لائک کریں کمیٹ پر اپنا فیدویک لازمی دیں اور اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کر کے اپنا حق ضرور عطا کریں یاد رہے بہت سے سٹوڈن ہیں جو گورنمنٹ کالجز کے بعد ایکسپینسیف کوچنگ سینٹرز کو افورڈ کرنے کی صلاحیت نہیں رکھتے تو آپ کا ان ویڈیو اس کو زیادہ سے زیادہ شیئر کرنا ان تک پہنچا دینا آپ کے لئے صدقائچاریہ بن سکتا ہے اللہ حافظ